اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں امریکی تحقیقی ایجنسی ہنڈر بگ کی ایک ریپورٹ کے بعد اڈانی گروپ کے شیرز میں زبردست گراورت دیکھی جارہی ہے در ایسنا لائف انشورنس کارپریشن آف انڈیا کی طرف سے بزنس مین گوتم اڈانی کی خیادت والے گروپ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے لائی سی کے چیئرمن ایم آر کمار نے بزنس ٹوڈے کے ساتھ باتتیت میں کہا کہ لائی سی کی پالیسی ہولڈرز اور شیر ہولڈرز کو اپنی سرمایہ کاری کے بارے میں بلکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کمار کا یہ بیان اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ چوبیس جنوری کو ہینڈنبرگ کی ریپورٹ جاری ہونے کے بعد ایڈانی گروپ میں سرمایہ کاری کرنے اور انہیں خرض فراہم کرنے پر لائی سی اور ایس بی آئی پر لگاتار سوالات اٹھ رہے تھے کمار نے مزید کہا شیر ہولڈرز اور پالیسی ہولڈرز کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے ایک فیصد بھی خطرہ نہیں ہے چیف نشتر آسام حیوانتہ بسوات شرما نے بتایا ہے کہ کم عمری کی شادی کو روکنے کے لیے جاریہ مہیم کے دوران ابھی تک دو ہزار سات سو ون نوود افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے یہ مہیم آج ایک ہفتہ مکمل کر چکی ہے انہوں نے بتایا کہ بچپن کی شادیوں کے متاثرین کی بازاباد کے روی کے لیے بھی ضروری اقدامات کیا جا رہے ہیں ٹویٹر پر سلسلہ وار ٹویٹس کے ذریعے اطلاع دیتے ہوئے سرما نے بتایا کہ مہیم جاری رہے گی گرفتار شدہ افراد کے ارکان خاندان کے جانب سے مختلف مقامات پر احتجاج بھی کیا جا رہے ہیں اینیمیل ویل فور بورڈ آف انڈیا نے آج کہا کہ اس نے چودہ فروری کو ویلینٹائن ڈے کے موقع پر گائے کو گلے لگانے کی جو اپیل جاری کی تھی اس سے وہ دزبرداری اختیار کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ حکومت کی ہدایت کے بعد یہ اپیل واپس لے لی گئی بورڈ کے سیکریٹری ایس کے دتا نے ایک نوٹیس میں بتایا کہ وزارت سمکیا تو افضائش موویشیاں کی جانب سے ہدایت پر یہ اپیل جاری کی گئی تھی دہام اسی وزارت کی ہدایت پر اسے واپس لے لیا گیا ہے بھارجی اندہ پارٹی اتفردش یونیٹ نے اب مسلم ووٹرز کو لبھانے صوفی روٹ یعنی تصوف کا راستہ اختیار کر رہے ہیں بی جے پی نے اپنے منورٹی سل سے کہا ہے کہ وہ ریاست کے مسلم اکثرتی علاقوں میں صوفی سمیلن منقض کریں ریاست کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار بوٹس میں تقریباً تیس ہزار بوٹس میں مسلمانوں کی قابل لحاظ آبادی ہے یہ قومی چوپال بی جے پی کی گرام چوپال کی طرح ہوگی جو اس نے دوہزار ویس کے اسمیلی الیکشن سے قبل منقض کی تھی گرام چوپال کے ذریعے بی جے پی نے مرکز اور ریاستی حکومت کی مختلف علاقے سکیموں سے فیض پانے والوں سے جڑنے کی کوشش کی تھی اتفردش بی جے پی اخلیتی موٹچے کے سربراہ کنور باسی تلی نے کہا کہ پارٹی سماج کے سبھی طبقات تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے سوفیزم کے ماننے والے پارٹی کے لیے مصابی اہمیت کے حامل ہیں وزیراعظم نے اندرمودی نے جمعے کی شام مہاراشتہ کے شہر ممبئی کے مارول میں الجامیہ السائفیہ یعنی سائفی اکیڈیمی کے نئے کیمپس کا افتتح انجام دیا وزیراعظم نے اکیڈیمی کا دورہ کیا یہاں وہ کافی دیر تک رہے اور بہرہ برادری کے لوگوں سے ملے وزیراعظم نے اندرمودی نے کیمپس میں کبوتر چھوڑے بہرہ برادری کے لوگوں کے ساتھ روٹی بھی بناتے نظر آئے انہوں نے میٹنگ میں اپنے آپ کو برہ راز کمیونٹی سے بھی جوڑا وزیراعظم نے کہا کہ میں خوش خسمت ہوں کہ میں اس کاندان سے چار نسلوں سے وابستہ ہوں وزیراعظم نے کہا کہ داؤدی بہرہ برادری کا اہم تعلیمی ادارہ ہے سائفی اکیڈیمی کمیونٹی سیکھنے اور خواندگی کی ثقافت کی روایت کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے پی اے موڈی نے کہا کہ داؤدی بہرہ کمیونٹی نے ہمیشہ خود کو وقت اور ترقی کے ساتھ تبدیلی کے پائمانے پر ثابت کیا آج جامعہ سائفیہ جیسے اہم تعلیم اداروں کی توصیح اس کی زندہ مثال ہیں وزیراعظم نے اندر موڈی نے کہا کہ میں یہاں نہ تو وزیراعظم کے طور پر ہوں اور نہ ہی وزیراعظم کے طور پر بہت کم لوگوں کو وہ نصیب ہوا ہے جو میرے پاس ہے میں اس کاندان سے چار نسلوں سے وابستہ ہوں موڈی نے کہا چار نسلیں میرے گھر آئی ہیں راہستان کے وزیراعظم آشوک گہلوت جو ریاست کے وزیر مالیت بھی ہیں انہوں نے اگلے مالی سال کے لیے ریاست کا بجٹ پیش کیا ہے اس بجٹ میں انہوں نے وہ اعلانات کیے ہیں جس کی توقع مرکزی حکومت سے کی جاری تھی انہوں نے نہ صرف گیس سیلینڈر پانچ سو روپے میں فراہم کرنے کا اعلان کیا بلکہ سو یونیٹ تک بجلی مفت کرنے اور طلبہ کے لیے متددی سوہلوتوں کا بھی اعلان کیا اس بجٹ میں راہستان کے وزیراعظم گہلوت نے قواتین نوجوانوں اور کسانوں کے لیے کئی اہم بادے کیے ہیں گہلوت نے اعلان کیا کہ راہستان میں نوجوانوں کے لیے بھرتی کے تمام امتحانات کی کوئی فیض نہیں ہوگی اس کے علاوہ پیپر لیگ جیسے واقعات کے لیے خصوصی ٹاسک فور تشکیل دی جائے گی گہلوت کے اعلانات کے مطابق گورنمنٹ کالیج کیمپس میں سو روزگار میلوں کا انعقاد عمل میں لائے جائے گا اس کے علاوہ گہلوت ساریفین کو سو یونیٹ تک مفت بجلی فراہم کی جائے گی اس اسکیم کا نفاظ اگلے سال سے ہوگا اور اس کا فائدہ ریاست کے ایک اور ونیس لاکھ سے زیادہ خاندان اٹھا سکیں گے ہندو سینہ کو اس وقت ایک بڑا جھٹکا لگا جب سپریم کورٹ نے اس شدت پسند تنظیم کی پیٹیشن جس میں بی بی سی کے ہندوستان میں آپریشن پر مکمل پابندی آیت کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس پر سماعت سے انکار کر دیا گیا ہندو سینہ کے سربراہ وشنو گپتہ کی جانب سے داخل کی گئی عرضی پر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس طرح کے مطالبات سراسر غلط اور غیر منتقی ہے عرضی میں کہا گیا تھا کہ بی بی سی نے وزیراعظم موڈی پر دستاویزی فلم تیار کی ہے جو بدامنی پیدا کر رہی ہے لہٰذا بی بی سی کی نشریات پر پابندی آیت کی جانی چاہیے عرضی پر جسٹس سنجیب کھنہ اور ایم ایم سندریش کی بینج نے فیصلہ سنایا اور کہا کہ عرضی پوری طرح سے غلط ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے اس پر سنوائی کا کوئی میریٹ بھی ہمیں نظر نہیں آتا پارلیمنٹ میں بجٹ پر ہو رہی بحث میں حصہ لیتے ہوئے رکنے پارلیمنٹ بدرودین اجمل نے کہا کہ اقلیت اس ملک کا ایک حصہ ہے اور جنگ آزادی میں حصہ لینے میں ہمارے اجداد نے کوئی کمی نہیں کی لیکن اقلیت کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے آپ نے الیکشن کو مدر نظر رکھتے ہوئے اچھی سکیموں کا اعلان کیا پہلے ایک سال کا بجٹ آتا تھا اب بچیس پچیس سال کا بجٹ آتا ہے ارتاد اس سال کا وعدہ نہ کریں بلکہ ایک سال کا وعدہ کریں اور اس کو پورا کر کے دکھائیں ہر سال بتائیں کہ ہم نے یہ کہا تھا اور پورا کر کے دکھایا امید ہے کہ ہمارے نو اور تیسٹ کا بھی قیال رکھا جائے گا جمعیت المہین کے چونتیسویں اجلا سے عام کا آغاز جمعے کی شام رام لیلہ میدان میں جمعیت کے قومی صدر مولانا محمود اسد مدنی نے پرچم کشائی کے ساتھ انجام دیا جمعیت کے نازم عمومی مولانا حکیم الدین نے سیکریٹری ریپورٹ پیش کی ساتھی بڑتی بھی منافرتی مہیم اور اسلام و فوبیہ کے انزداد کی تجویز بھی پیش کی گئی افتتائی اجلا سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے کہا کہ آج ہمارا ملک نفرت اور مذہبی تاثب کی زد میں ہے نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں لگانے کے بجائے تقریب کا آلہ کار بنایا جا رہا ہے میڈیا اشتیال پھیلانے کا سب سے بڑا حربہ بن چکا ہے مذہب اسلام اسلامی تحضیب اور کلچر بالخصوص سرور کائنات آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بےہدہ و بے بنیاد پروپگنڈے کی مہیم پورے شباب پر ہے اور عرباب اقتدار سپریم کورٹ کی تنبیحات کے باوجود انہیں آزاد چھوڑ کر ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جمد الماہین جارہانہ فرقہ واریت کو پورے قوم اور وطن کا نقصان عظیم تصور کرتے ہوئے اس وطن کی سالمیت کے لیے سخت خطرہ سمجھتی ہے فرقہ واریت ہمارے معاشرے کی ہمہنگی کی عظیم وراثت سے ہرگز میل نہیں کھاتی مختلف مذہب کے درمیان دوستانہ بلکہ برادرانہ رشتہ ہمارے معاشرے کی قابل فقر اور پائیدار خصوصیت ہے ان رشتوں کو نقصان پہنچانا قومی جنم ہے مولانا مدنی نے کہا کہ آئیے ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ پر خوابو پالیں جو ماضی کی نسلوں کی محنت سے بنی ملک کی عظیم وراثت کو مٹانے کی کوشش کرے اور ایک ایسے وطن کی تعمیر کریں جہاں ذہن بغیر خوف کے چل سکے مولانا محمود مدنی نے کہا کہ یہ ملک نتنا نریندر موڈی اور موہن بھگوت کا ہے اتنا ہی محمود مدنی کا بھی ہے متحدہ رب عمارت کے صدر کی ترقیہ اور شام میں زلزلے سے جامبہ خفرات کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کی ہدایت کے بعد دنیا بھر میں نماز جمعہ کے بعد مسلمانوں نے زلزلے میں شہید ہوئے مسلمانوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اس موقع پر مسلمانوں نے ترقیہ اور شام میں باز آبادکاری کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی اور مرہومین کے لیے دعا مغفرت کی اطلاعات کے مطابق فلسطین کی تمام مساجد سمیت لبنان اردان امارت ایراک کوئیت لیبیا پاکستان سمیت دنیا بھر کی مساجدوں میں بعد نماز جمعہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی مجید حرم مکہ مکرمہ میں امام حرم شریف ٹیغ بندر بلیلہ نے کہا کہ زلزلے سے دل رستا ہے اور اسے بیدار کر دیتا ہے ہمیں غور کرنا چاہیے اور متاثرین کے لیے دعا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمیں سرکاری حکام کے ذریعے زخمیوں کی مدد کر کے بھلائی میں حصہ لینا چاہیے سورج ہمیشہ ماہرین فلکیات کے لیے کجوبہ رہا ہے اور اب ایک نئی پیچ رفت نے سائنس دانوں کو حیران کر دیا ہے سورج کا ایک حصہ ٹوٹ گیا ہے اور اس نے خطوب شمالی کے گرٹ ٹوانناڈو کی طرح توفان بنا دیا ہے جبکہ سائنس دان تذیعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہوا اس واقعے کی ویڈیو نے خلائی بادری کو پریشان کر رکھ دیا ہے اس واقعے کو ناسا کے جیمز ویب ٹیلی اسکوپ نے قید کیا اور اسے گوشتہ ہفتے خلائی موسم کی پیشن گوئی کرنے والی ڈاکٹر تمیتا اسکوف نے ٹویٹر پر شیئر کیا سورج شسمی شولوں کو قارش کرتا رہتا ہے جو کبھی کبھی زمین پر معافیلات کو متاثر کرتا ہے لہٰذا سائنس دان تازہ ترین واقعے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہے تیلنگانہ حکومت نے آج ہفتے کو کہا کہ ریاست کے نئے سیکریٹرٹ کا افتتہ جس کا سترہ فروری کو افتتہ ہونا تھا پولنگ کوٹ کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے نو فروری کو اندرہ پردیش خانونساز کانسل کی تیرہ نشستوں کے ساتھ ساتھ تیلنگانہ خانونساز کانسل کی دو نشستوں کا شیڈیول جاری کیا الیکشن کمیشن آف انڈیا جس نے اعلان کیا کہ ان انتقابات کے لیے نوٹیفکیشن سولہ فروری کو جاری کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ انتقابات کے لیے زابطہ اخلاق متعلقہ حلقوں میں فوری طور پر نافیز ہو جائے گا مہب نگر رنگاریڈی، ہیدراباد ٹیچرز حلقہ اور ہیدراباد لوکل ایتھارٹیز کے حلقے کے لیے پولنگ تیرہ مارچ کو ہوگی چونکہ انتقابی ذابطہ نافیز ہے چیف سیکریٹری نے سترہ فروری کو شیڈیول سیکریٹریٹ کے افتتہ کے بارے میں الیکشن کمیشن سے مشاورت کی چونکہ ای سی آئی کی طرف سے کوئی جواب امید افضا نہیں تھا اس لیے افتتہ کو ابھی کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اگلی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا کیسی آر کے دفتر سے ایک سرکاری ریلیز میں یہ بات کہی گئی سعود پردش تلنگانہ کانگریس کمیٹی ریون تریڈی کی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ آج چھٹویں دن میں داخل ہو گئی ہے الانڈو اسمبلی حلقے کے مختلف علاقوں میں ریون تریڈی نے پدیاترہ میں عوام کے مختلف طبخہ سے ملاقات کی اور مسائل کی سمات کی یاترہ کے دوران جگہ جگہ ریون تریڈی کا شاندار استقبال کیا گیا اور خواتین نے پدیاترہ کی کامیابی اور کانگریس کے اختیار کے لیے دعائیں دیتے ہوئے ریون تریڈی کی آرتی اتاری طلبہ اور بیرزگار نوجوان کے وفود نے ریون تریڈی سے ملاقات کی اور بی آر ایس حکومت کے خلاف جدوجہد پر مبارک بات پیش کی سعودہ مجلیز و رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد اسعودی نویسی نے کہا کہ ریاست میں پچاس اسمبلی حلقوں پر مقابلہ کرنے کا فیلحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے حالانکہ ان کے بھائی وقائد مخننہ اکبر الدین نویسی نے اسمبلی میں پورجوش انداز میں کہا تھا کہ پچاس اسمبلی حلقوں پر تلنگانہ میں مجلس مقابلہ کرے گی اسعودی نویسی نے کہا کہ اندقابات کے لیے ابھی وقت ہے مناسب وقت پر صحیح فیصلہ کیا جائے گا نئے سیکریٹر تاج محل سے زیادہ خوبصورت تعمیر کیا گیا ہے اسمبلی میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی گئی واضح کے اسمبلی میں مجلسی خائد مخننہ اکبر الدین نویسی نے کہا تھا کہ اندقابات میں مجلس پچاس اسمبلی حلقوں پر مقابلہ کرے گی اور پندرہ پر کامیاں بھی حاصل کرے گی اکبر الدین نویسی کے اس بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں حلچل پیدا ہوئے تھی دوسرے دن کانگریس کے ارگان اسمبلی نے بھی اس مسئلے پر مجلس کے خائد مقننہ سے تبادلہ کل کیا تھا ذراعہ نے بتایا کہ اکبر الدین نویسی نے انہیں اپنے فیصلے پر اٹل رہنے سے واقف کر آیا تھا صدر مجلس اسمبلی پہنچنے پر میڈیا نوائندوں نے ان سے پچاس اسمبلی حلقوں پر مقابلے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اندقابات کے لیے ابھی وقت ہے مجلس نے اس طرح کا فیلحال کوئی فیصلہ نہیں کیا چیف نشتر تلگانہ کے چندر شکروں نے جاریہ مہاں کے آواقر تک قبائلیوں میں گیارہ لاکھ پچاس ہزار اکر پوڑو لائن یعنی جنگلیاتی ارازی تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے ریاست اسمبلی میں وقف سوالات کے دوران اس مسئلے پر کانگریس اور دیگر جماعتوں کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے چیف نشتر نے کہا کہ پوڑو لائن کے تقسیم ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ بعض قبائلی افراد جنگل کے ارازیات پر ناجائز قبضے کر رہے ہیں اور اس پر ملکیت کا دعویٰ بھی پیش کر رہے ہیں بعض اعلازات کے افراد قبائلی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے کئے ارازیات پر خبضے کی ہوئے ہیں اور اسے پوڑو لائن قرار دیتے ہوئے ملکیت دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیسیہ نے کہا کہ قبائلی افراد اور پولیس و محکومہ جنگلات کے اوٹیداروں کے درمیان وقفے وقفے سے تصادم کے واقعات بھی اس سلسلے میں پیش آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چند دن قبل متحدہ زلہ کھمم میں بعض قبائلیوں نے ایک فورسٹ آفیسر کا بہمانہ قتل کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت قبائلیوں کو زمین پر حقوق دینے کے اقدامات کر رہی ہے تلنگانہ میں ہندو مسلم اتحاد آپسی بھائی چارہ اور اٹوٹ دوستی کی مضبوط ترین مثال آج اس وقت دیکھنے میں آئی جب اسپیکر تلنگانہ قانونساز اسیمبلی پی سری نیواز ریڈی نے اپنے بچپن کے دوست جناب سالم بن علی کے انتقال کی اطلاع سنتے ہی اسیمبلی کی کاروائی چھوڑ کر خصوصی ہیلیکاپٹر کے ذریعے بانسوارہ پہنچ گئے اور انہوں نے نہ صرف جنازے کو کاندھا دیا بلکہ تتفین تک قبرستان میں ٹھہرے رہے وہ اپنے دوست کی میت دیکھنے کے ساتھ ہی عشق بارک ہو گئے اسپیکر اسیمبلی کی اپنے دوست والہانہ محبت کی مثال کی ریاست بھر میں ستائش و تعریف اس وجہ سے بھی کی جا رہی ہے کیونکہ جمعے کو پیسرنیواز ریڈی کی سال گرہ بھی تھی اس کے بہوجود انہوں نے بانسوارہ پہنچ کر اپنے دوست کے آخری دیدار کو ترجی دی اسپیکر اسیمبلی کے دوست اور سابق صدر وغبور نظام آباد سالم بن علی کا انتقال ہو گیا جب یہ اطلاع پیسرنیواز ریڈی کو ملی تو اس وقت وہ اسیمبلی میں کرسی صدارت پر فائز تھے لیکن انہوں نے فوری بانسوارہ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور ان کے لئے خصوصی ہلیکاپٹر کا انتظام کیا گیا جس کے ذریعے وہ بانسوارہ روانہ ہو گئے اور اپنے دوست سالم بن علی کے مکان پر پہنچ کر ان کے افراد قاندان کو شخصی طور پر پرسا دیا جب میت کو لے جایا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے میت کو کاندھا بھی دیا سالم بن علی کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں رامپور کی عیدگاہ میں ادا کی گئی اور تصفین بانسوارہ کے نیک بی بی صاحب خبرستان میں حمل میں آئی حیدرباد پولیس نے بی جے پی کے موتل رکنے اسیملی ملون راجہ سنگھ کو حراست میں لے لیا جو حکومت کی طرف سے اسے فراہم کردہ بلٹ پروف گاڑی کی تبدیلی کے مطالبہ پر شیف نشتر کے چندر شکر راو کی سرکاری ریہائش گاہ کے قریب پہنچ گیا تھا راجہ سنگھ کو اس وقت حراست میں لے لیا گیا جب وہ اپنی بلٹ پروف کار کے ساتھ پرگیتی بہون کے خریب پہنچ گیا راجہ سنگھ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسے ایک دوسری کار فراہم کی جائے یا پھر موجودہ کار واپس لے لی جائے حلقے گوشہ محل کا یہ رکنے اسیملی ہائی سیکیورٹی والے علاقے میں کار چھوڑ کر جانے کی کوشش کر رہا تھا پولیس کے چوکہ سودے داروں نے اسے روک دیا بعد ازاں اسے ایک پولیس کی گاری میں اسیملی بیلڈنگ تک لاکر چھوڑ دیا گیا ملون رکنے اسیملی نے الزام آیت کیا کہ اس کی سیکیورٹی کے ایک حصے کے طور پر اسے جو بلٹ پروف اسکورپیو گاری فراہم کی گئی ہے اس کی حالت خراب ہو گئی ہے جب وہ اسیملی سے مکان واپس ہو رہا تھا اس کی گاری کا ایک ٹائر پنچر ہو گیا گوشتہ سال نومبر میں بھی گاری خراب ہو گئی تھی رہا سنگ نے ریاست حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس حقیقت سے واقفیت کے باوجود بھی اس کی زندگی کو دہشت گرزوں سے خطرات لاحق ہے حکومت نے اسے قراب حالت والی گاری فراہم کی سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے الزام آیت کیا کہ کیسی آر حکومت نے مسلمانوں کے چار فیصد تحفظات کو گھٹا کر تین فیصد کر دیا ہے محمد علی شبیر کو آج کامہ ریڈی میں مسجد وحیدیہ کی کمیٹی کے جانب سے بعد نماز جمعہ تحنیت پیش کی گئی متحدہ اندرہ پردیش میں چار فیصد مسلم تحفظات کی فراہمی میں ان کے نمائی رول پر تحنیت پیش کی گئی مسجد کمیٹی کے ارکان نے کہا کہ محمد علی شبیر چار فیصد مسلم تحفظات کے چیمپئن ہیں اور ان کی مسائی کے نتیجے میں دونوں تلگو ریاستوں کے لاکھوں طلبہ کو تعلیم اور روزگار میں فائدہ ہوا ہے پرانے شہر حضرباد میں ارتالیس سڑکوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی توسیق و منظوری دی گئی ہے اور کئی ترقیاتی کاموں کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن ان کاموں کے لیے محکومہ بلدی نظونس کے بجٹ میں کوئی رقم مختص نہیں ہے ریاستی وزیر کیٹی راماراو سے توقع ہے کہ وہ ان منظورہ کاموں کے لیے انتظامی منظوری دیتے ہوئے علائدہ بجٹ کی فرامی کو یقینی بنائیں گے اکبر الدین ویسی قائد ایوان مقننہ مجلس اتیادر مسلمی نے وزارت بلدی نظونس کے مطالبات پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ قولی خطبشاہ اربن ڈیولیپنٹ ایتھارٹی کو میرالم طالعہ میرالم منڈی محبوب چوک لارڈ بزار کے علاوہ پتھر گٹی کے کام تفریز کیے گئے ہیں لیکن بجٹ میں محض بارہ کور پر مختص کیے گئے ہیں علاوہ عظی مجلس بلدی عظیم تر حیدر آباد کے لیے بھی صرف ایک سو بیسٹی کور ارتیس لاکھ مختص کیے گئے ہیں انہوں نے پرانے شہر میں ٹی ہب وی ہب کے مراکس کے خیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مجلس اس سلسلے میں سلسل نمائندگی کرتی آئی ہے